تیریسر جہلم زمنی انتخاب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جانے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے تین پولنگ سٹیشن میں مسلم لیگ نون کے چھہ سو بانوے اور پی ٹی آئی نے دو سو تیراسی ووٹ حاصل کیے ہیں این اے تیریسر جہلم زمنی انتخابات میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے جانیں گے شفقت عمران سے شفقت بتائے گا کون آگے جا رہا ہے اور کون پیچھے ہے کتنے مارجن سے جی بالکل اس وقت انتخابات کے بعد اب جوہاں وہ رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں اور میرے پاس جوہاں وہ اب پانچ پولنگ سٹیشن کے رزلٹ ہیں آپ نے تین پولنگ سٹیشن کی بات کی تھی اب پانچ کے آگے ہیں پانچ پولنگ سٹیشن کے مطابق گیارہ سو بیٹالیس ووٹ لے کا جو مسلمی نون کے امیدوار ہیں جو وہ آگے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ اس وقت پانچ پولنگ سٹیشن کے رزلٹ کے مطابق جو غیر اتمی غیر سرکاری رزلٹ ہیں وہ پانچ سو انتیس ووٹ لے کر جوہاں وہ ان کے پیچھے ہیں اس طرح جوہاں وہ جو یہاں پر جوہاں شیر کے نشان پر امیدوار کینیڈیٹ تھے مسلمی نون کے وہ اس وقت آگے جا رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے جوہاں وہ ان کے پیچھے جوہاں وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کیونکہ ابھی تک صرف پانچ پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آیا ہے مجموعی طور پر یہاں پر پولنگ سٹیشن دو سو سے زائد پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر جیسے ہی رزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جوہاں وہ جشن بھی شروع ہوگیا ہے یہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو مرکزی دفتر ہے اس پر جو ہے وہ یہاں پر سیلیبریشن شروع ہو گئی ہے کیونکہ پہلے ہی پانچ ریزلٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں آئے ہیں اس طرح پہلے پانچ جو ریزلٹ ہیں اس میں پانچ پولنگ شہرسٹریشن کے ریزلٹ کے مطابق گیارہ سو بیتالیس فوٹ لے کر مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ اس وقت آگے جا رہے ہیں جبکہ پی ٹی اے کے جو امیدوار ہیں وہ پانچ سو انتیس ووٹ لے کر ان کا پیچھا کر رہے ہیں جی اچھا شفقت یہ بتائیے گا کہ دن پر یہاں پر کیا صورتحال رہی ٹان آؤٹ کیسا دیکھا آپ نے آج ہی دن پر اگر اس الیکشن کی پورے اوورال کی بات کی جائے تو دن پر جہاں وہ یہاں پر آج جیلم میں موسم بہت گرم تھا ٹان آؤٹ جہاں وہ انتہائی کم دکھائی دیا دیکھا گیا پچیس سے تیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹان آؤٹ دیکھا گیا کیونکہ ووٹر جو ہیں اس حد تک جس حد تک ہم جوشہ خروش دیکھ رہے تھے پسلے کئی دنوں میں یہاں پر بڑے بڑے جلسے ہوئے یہاں پر جو ہم مسلمی نون کی مرکزی قیدت بھی یہاں پر آئی اس کے علاوہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی یہاں پر جلسہ کیا اس لحاظ سے بہت زیادہ جوشہ خروش دیکھا جا رہا تھا لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج ٹرن آؤٹ انتہائی کام رہا موسم بھی گرم تھا خواہ تین ووٹر جو ہیں وہ آخری دو گھنٹے میں باہر نکلیں جو اوورال صورتحال یہ ہے کہ الیکشن انتہائی پورا من رہا الیکشن کے دوران جو ہے ہم نے دیکھا کہ فوج کا کڑا پیر رہا تھا پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر اور جو ہے وہ فوج نے اپنی نکرانی میں جو ہے وہ سارا سارا پولنگ کا مکمل کروایا اب جو رزلٹ آ رہے ہیں جیسے جیسے رزلٹ آ رہے ہیں سامنے اور وہ رزلٹ کو دی آر آفیس تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ فوج کی نکرانی میں کی جا رہی ہے تو اس طرح وہ جو رزلٹ سامنے آئے ہیں پانٹ پولنگ سٹیشنز کے ہم نے آپ کو بتائے ہیں سارا تین جو ہے وہ یہاں پر بڑا پورا من الیکشن رہا کیونکہ یہ ہلکا جو ہے اگر جیلم این اے 63 کی بات کی جائے تو یہ دو تحصیلوں پر مشتمل ہے دو تحصیلیں ایک جو ہے وہ پندادن خان تحصیل ہیں یعنی کہ وہ کھیوڑا اور دیگر علاقے جو اس پس میں شامل ہیں جبکہ ایک تحصیل جو ہے وہ جیلم سٹی جو ہے وہ انہیں 63 کی جو ہے وہ اس میں مجموعی طور پر چار لاکھ ستائیس ہزار کے قریب ووٹرز تھے جو آج جنہوں نے اپنا حق کے رائے دے استعمال کرنا تھا لیکن اس لحاظ سے جو جتنی ووٹر کی تعداد تھی انہوں نے حصہ تو نہیں لیا کیونکہ گرمی بھی تھی اور جو زمنی الیکشن میں دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کی ایک بار پھر بتائے گا کتنے بولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آ چکا ہے اور کیا صورتحال ہے آج میرے پاس جو غیر حتمی غیر سرکار ریزلٹ جو میرے ہاتھ میں موجود ہیں وہ پانچ بولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ ہیں پانچ بولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں گیارہ سو بیتالیس ووٹ لے کر آگے ہیں انہیں ترے سٹھ کے جو حلقہ ہے اس میں گیارہ سو بیتالیس ووٹ لے کر مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے اب تک جو ہیں وہ پانچ بولنگ سٹیشن میں پانچ سو انتیس ووٹ حاصل کی ہیں اس طرح وہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں ابھی تک جو برتری نظر آ رہی ہے وہ پانچ بولنگ سٹیشن کے رزلٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار کو برتری حاصل ہے